اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کل نفس زائقت الموت یعنی ہر نفس کو ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اب انسان دنیا میں رہ کر جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس انسان کے نام عمال میں لکھا جاتا ہے اور جو گناہ کرتا ہے اس کے نام عمال میں لکھا جاتا ہے چاہے وہ دن کے اجالے میں گناہ کرے یا رات کے اندھیرے میں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا اور دیکھتا ہے ہم دنیا والوں کی نظروں سے بچ سکتے ہیں لیکن کبھی بھی اللہ کی نظر سے بچ نہیں سکتے خدای قہار و جبار ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں اپنے کیے کرائے کا حساب دینا ہوگا پیارے ناظرین آج جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان باتوں کو آپ ہمیشہ اپنے ذہن و دل میں رکھیں اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ آج آپ کو نہایت ضروری باتیں بتانے جا رہا ہوں اس لئے پوری ویڈیو ضرور دیکھیں اور پسند آنے پہ دل سے لائک ضرور کر دیں دوستو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تب سے آج تک بہت سارے لوگوں کی موت دیکھی ہے مگر یاد رکھنا جب کبھی کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو مرنے والے انسان چاہے دنیا میں کیسا ہی گناہگار ہو اپنی زندگی گناہوں میں ڈوب کر ہی کیوں نہ گزاری ہو یا اچھائی میں گزاری ہو مگر اس کی موت کے بعد ہر حال میں آپ اس کی تعریف کریں کہ مرنے والا انسان اچھا آدمی تھا نیک آدمی تھا کسی کی موت کے بعد اسے برائیوں سے یاد نہ کریں کیونکہ جب کسی کے انتقال کے بعد لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور آپس میں مل کر یہ کہتے ہیں کہ فلا مرحوم بڑا نیک آدمی تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے یعنی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے حدیث پاک میں آیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے اتنے میں کچھ لوگ ایک جنازہ لے کر گزر رہے تھے اور آپس میں یہ کہتے جا رہے تھے کہ مرنے والا انسان بڑا نیک تھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والا شخص جنتی ہے اور جب اس کے علٹ معاملہ پیش آیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے جا رہے تھے مرنے والا انسان بہت برا تھا بہت بڑا پاپی تھا گنہگار تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص جہنمی ہے اس حدیث پاک سے یہ بات صاف ہو گئی کہ مرنے والے کی برائی سے ہمیں دور رہنا ہے اور مرنے والے کی اچھائی اور تعریف ہمیں ہر حال میں کرنا چاہئے اگر ہم عیسیٰ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بخشی سو جائے گی لہذا ان باتوں کو اپنے ذہن و دل میں ہمیشہ رکھیں اور اس پہ عمل ضروری ہے